اور ہمارے سیوگی احمد عظیم کے پاس پہلے سیدھے چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں چونکہ وہ فیصلے کے وقت عدالت نہیں موجود تھے احمد جرد جاننا چاہیں گے کیا کہا فیصلہ سناتے وقت سپریم کورٹ کی طرف سے میں احمد سے بات کرتا ہوں تین نومبر کو اگلی سنوائی ہونی ہے احمد جس میں یہ ہوگا کہ کولیجیم سسٹم میں کس طرح سے باردرشتہ لائی جائے یہ سوال اٹھا کہ کولیجیم سسٹم کے اندر بھی بہت خامیہ ہیں اس کو لے کر سرکار کی طرف سے اٹونی جنرل نے یہ ساری باتیں کہیں تھی تو پہلے جو مانگ تھی سرکار کی کہ اس کو صاحب ایک لارجر بنچ کو بھیجا جائے جو لارجر کانسٹیشن بنچ ہے اس کو بھیجا جائے اس مانگ کو خارج کر دیا لیکن جو کولیجیم سسٹم کے اندر خامیہ ہے لگتا ہے آپ کو خامیہ ہے تو اس کے اوپر کورٹ سنوائی کے لیے تیار ہے اور یہی پانچ ججوں کی جو سمیدانک پیٹ ہے یہ سنوائی کرے گی تین نومبر کو سنجے میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سر میں یہاں پر پانچوں ججز نے جو نانٹی نائنڈ ایمنڈمنٹ ہے اس کو انکانسٹیشنل تھہرایا ہے صرف ایک پوائنٹ کے اوپر اس کو لارجر بنچ کو بھیجا جائے یا نہیں بھیجا جائے جو ریفرنس والی بات تھی اس پر صرف ایک ڈسینٹ تھا یعنی ایک جج جو چیملیشور ہے صرف وہ چاہتے تھے کہ اس کو بھیجا جائے باقی چاروں ججز جو ہے وہ اس کے فیور میں نہیں تھے تو کل ملا کر یہاں پر جڑیشری جو ہے جتنے ججز سے یہاں پر کم سے کم اس کانسٹیشن بنچ میں وہ سب ہی ایک پلیٹ فارم پر نظر آئے ساری باتوں کو لے کر احمد جو پاردرشیدہ کی بات ہو رہی ہے تو عام طور سے تو یہ ہوتا ہے کہ جو ایلیویٹ ہونے والے جج ہیں وہ ہائی کورٹس ان کے نام بھیجتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ میں پانچ ججوں کے جو سب سے سینئر موسٹ پانچ ججیں وہ فیصلہ کرتے ہیں اور راستپر کی کوئی نام بھیجتے ہیں یہ بالکل دیکھیں جو ابھی جو کولیجن سسٹم ہے اس میں یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو پانچ سینئر موسٹ ججز ہیں ان کا یہ کولیجن سسٹم ہے اسٹیٹس کی سکریننگ کمیٹوٹی یعنی جو وہاں کے ہائی کورٹس ہوتے ہیں چیف جسٹس اور دوسرے ججز جوئے نام بھیجتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان ناموں کا بقاعدہ جو ہے انٹیلیجنس کے تھرو اور تمام طریقوں سے جو ہے ویریفیکیشن ہوتا ہے پھر سپریم کورٹ کی یہ جو کولیجن ہے یہ جو ہے نام آگے پریسیڈنگ کے پاس بھیجتا ہے پریسیڈنگ اگر اس پہ سائن کر دیتا ہے ایکسپ کر لیتا ہے تو پھر وہ ججز کے لیے اپوائنٹ ہو جاتے ہیں لیکن پریسیڈنگ اگر اس کو ریجیک کر دیتا ہے تو اس کے بعد دوسرے ناموں پہ بھی جو ہے غور ہوتا ہے اور 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 صرف ایک بار لیکن پریسیڈنگ ریجیک کر سکتا ہے اگر دوبارہ وہی نام بھیجتے ہیں بھیجتا ہے کولیجیم تو اس نام کو پریسیڈنگ کو بھی جو ہے ہساکشر کرنا ہوتا ہے جس کے بات ماننی ہوتی ہے کولیجیم کے بات ماننی ہوتی ہے لیکن کینر سرکار کا کہ یہ دلیل تھی کہ لگاتار کئی ججے جیسے ہیں جن پر جج شپ کے بعد بہت سارے آروپ لگے ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سارے آروپ لگے تو ان کی نیوکتی پر بہت سوال اٹھائے گئے کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا گیا کہ لوگ سٹیٹ سے آتے ہیں چونکہ ججے تو وہ اپنے اپنے ججے کی نیوکتی کرانا چاہتے ہیں تو اس میں کئی بار پار گئے بلکی کے سدھار کے لیے بڑی گلتی نہیں کی جا سکتی ہے سمویدھان کے بنیادی دھانچے کو نہیں بدلا جا سکتی ہے موسیقی